محبت کے شکریہ بھی ہوتے ہیں کہ بلال کتنی سرد مہری ہے اتنا عرصہ ہو گیا تو ہمارے پاس نہیں آئے آنکھ کھل گئی بیوی کو کہا کہ ابھی دیاری کرو میں نے ابھی رات میں ہی سپر کرنا ہے صبح ہونے کا انتظار نہیں کرنا بیوی نے گھٹری باندھی وہ سواروں کے چل پڑے مدینہ طیبہ پہنچے مدینہ طیبہ پہنچ کے مستطبی میں حاضر ہوئے نبی علیہ السلام کی شدورت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اکنے میں نماز کا وقت ہو گیا اب جو صحابہ مسجد میں موجود تھے انہوں نے بلال لانو سے ریکویسٹ کی کہ آپ اذان دے دیجئے ذرا ہمیں وہ وقت یاد آ جائے گا فرمان لگے نہیں میں اذان نہیں دے سکتا اتنے میں دو شہزادے آگے سیدنہ حسن لانو اور سیدنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ تھا اب حسنین کریمین نے بھی کہا کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی آواز سنا دیجئے اب دو شہزادوں کی فرمائش ایسی بات تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی تو بلال لانو نے اذان دینی شروع کر دی جب انہوں نے کہا نا اللہ اکبر صحابہ کی کانوں میں وہ آواز پڑی جو آواز وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کی یاد نے جوش مارا مرد مسجد میں رونے لگے آنکھوں میں آنسو ہے اور جو قریب کے گھروں میں عورتوں نے آواز سنی تو انہوں نے اپنی چادریں اپنے سروں پر لیں پردے کیے اور اپنے بچوں کو لے کے وہ بھی مسجد نبی کے دلازے پر آ گئیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اب عجیب منظر ہے مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اس آواز کو سن کے جو محبوب کے زمانے میں سنا کرتے تھے اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی ہیں آزان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور زیادہ نازو کو اس وقت بنا جب ایک تین چار سال کا بچہ اپنی امی سے کہنے لگا امی اتنے عرصے کے بعد بلا آدلانو تو واپس آ گئے بتاؤ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے تو صحابہ لانو نبی علیہ السلام کو قصر سے یاد کرتے تھے اور یہ محبت کی علامت تھی لا الانہ الا اللہ